اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں زمانت بعد از گرفتاری پوست ریس بیل آفٹر ایس بیل پر ڈسکس کروں گا اسے ذابطہ فوجداری کا سیکشن 497 ڈیل کرتا ہے جب بھی کسی ملزم کو ناقابل زمانت جرم میں پولیس گرفتار کرتی ہے تو وہ ملزم اپنی زمانت بعد از گرفتاری عدالت حضور میں دائر کر سکتا ہے اب اس میں جو چند گراؤنڈز دی گئی ہیں کہ اگر جرم نان بیلیبل ہے اور وہ پروہپٹری کلاس میں فعل کرتا ہے تو اس کی سزا چاند ایکسپشنز 497 میں پروائیڈ کر دی گئی ہیں اب میں تھوڑا سا پروہپٹری کلاس کو ڈسکس کرتا چلوں پروہپٹری کلاس میں وہ افنس ڈیل کریں گے افنس punishable with death ایسا جرم جس کی سزا سزا موت ہے ایمپریزرمنٹ فار لائف ایسا جرم جس کی سزا سزا عمر قید ہے ایمپریزرمنٹ فار 10 years یا وہ جرم جس کی سزا 10 سال یا 10 سال سے زیادہ ہے اب نان پروہپٹری کلاس میں جو افنس فعل کریں گے وہ ایمپریزرمنٹ فار لیس دین 10 years وہ جرم جن کی سزا 10 سال سے کم ہے اب جو فرسٹ پروہپٹریزرمنٹ فار لائف ایس کی اینی پرسن انڈر دا ایج آف 16 years اب یہاں جو لیجیس لیچر ہے اس نے اینی پرسن کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں میل اور فی میل دونوں کی اس انکلیوڈ ہوں گے نمبر سیکنڈ وومن اگر کوئی عورت ہے تو وہ بھی اس ایکسپشن میں فعل کرتی ہے سیک آر ان فرم پرسن کوئی مریض ہے یا کوئی سکش علیل ہے یا وہ کسی ملزم کیا میڈیکل گرانڈز پہ آنریبل کورٹ میں زمانت منظور ہوئی اب جو اس کی فسٹ پروہپٹریزرمنٹ میں فی میل فعل کرتی ہے اس پہ ریسینٹلی جو کیس لہا ریسینٹلی جو کیس لہا ہوئے ان میں دو ہزار اکیس سی اہم آر پیج بارہ سو س ستائیس اس میں آفٹریاش بیل منظور ہوئی کیونکہ وہ ایک فی میل تھی اسی طرح ہی ایک اور مشہور کیس لہا دو ہزار اکیس ایم ایل ڈی پیج چودہ ایک سو چوتہ لیس لاہور اس میں بھی ملزمہ کی آفٹریاش بیل منظور ہوئی اب میڈیکل گراؤنڈز پہ جو آنربل کورس میں ریسینٹلی کیس لا ریپورٹ ہوئے پی ایل جے دو ہزار اکی سی آر سی پیج نو سو دس اسی طرح ہی ایک اور مشہور کیس لا میڈیکل گراؤنڈز پہ منظور ہوا دو ہزار اکیس پی سی آر ایل جے پیج تین سو اٹھتر اب جس طرح کہ میں نے پریویسلی بھی بتایا ہے کہ جہاں پہ کنک ڈیلی آف ٹرائل ہوگا تو اس میں بھی جو ملزم ہے وہ زمانت کی ریایت کا حق دار ہے لیکن جو کورس ہے وہ دیکھیں گی جو چار سو ستانوے سب سیکشن ون ہے اس کی سیکنڈ پرویو اے ایسے جرم جن کی سزا دس سال سے کم ہے اور ملزم ایک میل ہے اور اس کا جو ٹرائل ہے وہ مسلسل ایک سال سے چل رہا ہے اور ملزم ایک سال سے جیل میں بند ہے اور اس میں کوئی پراؤگرس نہیں ہوئی اسی طرح ہی اگر ملزمہ ہے فی میل ہے اور وہ کنٹینیوزلی چھ مہاں سے جیل میں بند ہے اور اس کے ٹرائل میں کوئی پراؤگرس نہیں ہوئی ان کراؤنس میں بھی آنریبل کورس نے ان کی بیلز منظور فرمائی اور اپنا جو فیصلے ہیں ان میں ہولڈ فرمایا اس میں ایک مشہور کیس لہ شکیلہ شاہ ورسس سٹیٹ اس میں 497 سب سیکشن ون میں یہ بیل سٹیچوٹری گراؤنڈ پر منظور ہوئی دو ہزار بائیس ایسی ایم آر پیج ون بہت مشہور کیس لہ ہے شکیلہ شاہ ورسس سٹیٹ اس میں ڈیلے ان کانٹینیوزلی ڈیلے ہو رہا تھا اور آنریبل سپریم کورٹ اپ پاکستان نے ملزم کی بیل منظور فرمائی اسی طرح ہی دو ہزار اکیس وائل لار پیج تیس سو اٹھونجہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں بھی ڈیلے ان کانٹینیوزلی جیل میں بند تھا آنریبل ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے بیل منظور فرمائی اسی طرح ہی ایک ریسینٹلی کیس لہ دو ہزار اکیس وائل لار پیج وان وان فائف نائن لاہور دو ہزار اکیس وائل لار یارہ سو انسٹس لاہور اس میں بھی جو ملزم تھے ان کی بیل ڈیلے ان کانگلوزن آف ٹرائل منظور ہوئی اسی طرح ہی ریسینٹلی سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ 2020 سی ایم آر پیج وان ٹو ٹو فائیب دو ہزار بیس سی ایم آر بارہ سو پچیس جو اس میں افینس تھے تین سو دو تین سو چوبیس سیون ایٹی اے اس میں بھی جو ڈیلے ٹرائل میں اس گراؤنڈ پہ ان کی بیل منظور ہوئی اب جو جرمز ہیں جن کی سزا سزائے موت ہے اور اس میں ملزم کنٹی نیوزلی دو سال سے جیل میں بند ہے اور اس کے ٹرائل میں کوئی پروگرس نہیں ہے وہ بھی اپنا بیل سٹیچوٹری گراؤنڈ پہ دائر کر سکتا ہے لیکن اس میں یہ ملزم نہیں آئیں گے ڈیسپریٹس گنڈے یا بدماش ڈینجرس کرمینل جو بہت انتہائی خطرناک ہیں اور ایکٹ آف ٹیررزم جو دہشت کردی میں شامل ہیں وہ سٹیچوٹری گراؤنڈز کو اویل نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح ہی اب چار سو ستانوے دو یہ ہے فردر انکواری جو کیس فردر انکواری میں فعل کریں گے ان میں بھی عونریبل کورس نے بیلز منظور فرمائی اس میں ریسینٹلی کیس لہ دو ہزار بائیس ایسی ای 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 اہ آر پیڈ دو سو چوہتر اس میں پریونچن آف الیکٹرونکس کرائیم سیکشن ٹوانٹی ٹوانٹی وان ٹوانٹی فور اس میں عونریبل کورس نے ہول فرمایا کہ جو ایک ملزم دوسرے ملزم کی حد تک اپنا سٹیٹمنٹ رکارڈ کروا دیتا ہے انکواری میں فال کرتا ہے اور اونوریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے رول آف کنسسٹینسی کے تحت جو پر ایک ملزم تھا اس کی زمانت منظور فرمائی اسی طرح ہی ایک اور مشہور کیس لا دو ہزار بائیس ایسی ایم آر پیڈ ٹو سکس فور دلدار بنام سرکار یہ تین سو سینٹیس ایف فائیف اینٹ چونتیس تھا اس میں بھی فردر انکواری ملزم کو میڈیکل بوٹ میں طلب کیا گیا ملزم کا جو رزالٹ آیا تھا وہ تھا the possibility of fabrication cannot be ruled out اونوریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہولڈ فرمایا کہ جو جرم وہ فردر انکواری میں فعل کرتا ہے اور اونوریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملزم کی زمانت بعد از گرفداری منظور فرمائی اسی طرح ہی دو ہزار بائیس ایسی ام آر پیج وان نائن ایٹ افینس تھا تین سو دو تین سو چوبیس ایک سو تالیس ایک سو انچاس اس میں بھی اونوریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے فردر انکواری میں ملزم کا جو بعد از گرفداری زمانت تھی وہ منظور فرمائی اسی طرح ہی ایک اور مشہور کیسلہ دو ہزار بائیس وائل آر ایک سو چھتیس لاہور افینس تھا تین سو پچانوے تین سو بانوے چار سو بارہ اینٹ چار سو یارہ اس میں جو ملزمان تھے وہ مدعی کے نیبرز تھے اب مدعیق نے نومینٹرین ایف ای آر انہیں نہیں کیا اور نہ ہی موقع پہ ان کی شناخت ہوئی اور نہ ہی وان سکسٹی وان میں جو بی ڈبلی ایس تھے انہوں نے انہیں نامزد کیا کیس فردر انکواری میں فعل کیا اور اونوریبل ہائی کورٹ نے ان کی بیل منظور فرمائی اب جو چار سو ستانوے تین ہے اس میں عدالت جب بھی ملزم کی آفٹر ایس بیل منظور فرمائے گی سیکشن چار سو ستانوے وان میں یا چار سو ستانوے وہ اس کی اپنی ریزن دے گی کہ انہوں نے کس گراؤنڈ پہ ملزمان کی بیل منظور فرمائی ہے اسی طرح ہی چار سو ستانوے چار آفٹر دی کنکلوجن آف ٹرائل کوٹ جو دیکھے گی اینی سٹیج چاہے تو وہ ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہو تو وہ بیل جو آفٹر ایس بیل ہے اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ کیس فردر انکوائری میں فال کرتا ہے تو وہ ملزم کی بیل لے سکتی ہے اسکشن چار سو ستانوے سب سیکشن فائف ہے یہ ہے کینسیلیشن آف بیل اس پہ انشاءاللہ اپنی نیچ ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا امید ہے کہ میرے دوستوں کو میری یہ کعوش پسند آئے گی پاکستان زندہ باد پاک فوج پاہندہ باد السلام علیکم